اسلام علیکم فائرنگ کی ویڈیوز آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں تھوڑی دیر تک یہاں پر چل رہی ہے بعد میں آپ کو بقاعدہ فل سکرین پر دکھاتا ہوں لیکن بات کرتے ہیں کہ یہ حالات کہیں اور کہیں یہ بیروت نہیں ہے یہ عراق نہیں ہے یہ افغانستان نہیں ہے یہ چیچنیاں یا بوسنیاں نہیں ہے یہ افریقہ کا کوئی اس طرح دہشت زدہ ملک نہیں ہے یہ وہ والا کراچی بھی نہیں ہے جہاں پر الطاف حسین کا راشتہ اور الطاف حسین ایک فون کرتا تھا اور اس کے بعد ایک گھنٹے کے اندر پورا کراچی بند ہو جاتا تھا بینکوں کو لوٹا جاتا تھا سرعام گاڑیاں جلائی جاتی تھی سرعام وہاں پر قتل و غارت ہوتی تھی یہ وہ نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے پنجاب کا جس کے وزیراللہ ہے عثمان بزدار صاحب جن کو ہمارے وزیرعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ وسیم اکرم پلس ہے یہ ان کا صوبہ ہے ڈس کا ایک اس کا نام ہے این اے سیونٹی فائف ہلکہ ہے یہاں پر الیکشنز ہو رہے تھے آج پالنگ کا عمل ختم ہو چکا ہے گنتی جاری ہے ووٹو کی کچھ وقت تک آپ کو نتائج موصول ہونا شروع ہو جائیں گے دس گیارہ بجے میں بھی نتائج پر ویڈیو کروں گا لیکن اس سے ہم پہلے ہم بات کریں گے جو دشتگردی ہوئی پوری شہر کے اندر کہ سرعام سرعام نوجوان وہاں پر اسلحہ سمیت پھرتے رہے پولیس کے سامنے رینجرز کے سامنے ریاست کے سامنے حکومت کے سامنے اداروں کے سامنے کیمرو کے سامنے وہ فائرنگ کرتے رہے ان کے نمبر پلیٹس نہیں تھے ان کے چہرے نظر آ رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں دشتگرد ان دشتگردوں کا تعلق کہا سے اگر یہ بلوچستان کے پی کے یا سندھ کا واقعہ ہوتا تو اب تک یہاں پر فوج ڈپلائیڈ ہو چکی ہوتی ان سب کو دشتگرد ڈیکلیئر کرا دیا جا چکا ہوتا لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ لادلہ پنجاب ہے لادلہ ڈسکا ہے اور یہاں پر ہمارے لادلے وزیراللہ صاحب ہے جو وزیرعظم صاحب کے بہت ہی انتہائی قریب ہے اور بہت ہی قابل انسان ہے تو یہ یہاں پر حکومت کریں دونوں جوانوں کی موت ہوئی ہے ساتھ زخمی ہوئے ایک کا نام زشان غالباً ہے ایک کا نام سجاد یا ساجد نام ہے ایک کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے ایک کا تعلق نون لیگ سے ہے دونوں پولنگ ایجنٹ تھے اور پولنگ سٹیشنز میں بیٹھے ہوئے تھے ان کی ڈیوٹیز تھی وہاں پر وہاں پر ان کو قتل کیا گیا ہے مارا گیا ہے ایک دیشتگردی کے واقعے میں اس پنجاب میں آج دیشتگردی ہوئی ہے اور اس کے وزیراللہ کون ہے میں بہا بہا بتا رہا ہوں آپ کو وزیراللہ عثمان بزدار صاحب ڈی جی خان کے جو غریب سے تھے جن کو وزیراللہ عمران خان صاحب جو لے کے آئے ہیں جنہوں نے پنجاب پولیس کو تبدیل کرنا تھا انصاف کا نظام ٹھیک کرنا تھا صحیحت کا نظام ٹھیک کرنا تھا پانی کا نظام ٹھیک کرنا تھا بہت سارے مسئلے مسائل ٹھیک کرنے تھے اب مزے کی بات اس میں دیکھیں مزے کی بات کہوں یا افسوس کی بات کہوں کہ اس پر حکومت کے ترجمانوں کے جانب سے جو قرائے کے ترجمانے انہوں نے امپورٹ کروائے ہیں اور کچھ ادھر ادھر سے ہائر کر لیے کوئی پیپلز پارٹیز ہے کوئی نون لیگ سے توڑ کے انہوں نے اپنے پاس رکھ لیے ہیں ان کے جانب سے کیا بیانات دیے جا رہے ہیں کہ ہم مضمت کرتے ہیں اور حکومت اس پر شدید ریاکشن شدید ریاکشن دے گی وزیراللہ عثمان بزار صاحب جو ہے انہوں نے بھی جناب بیان جاری کرا دیا کہ میں نے آئی جی کو حکم دے دیا اس سارے معاملے کی انکوائری ہو رہی ہے اور یہ جو اپوزیشن ہے ریاستی مشہیدری کو استعمال کر رہے ہیں یعنی اندازہ لگائے کہ کتنی کوئی بیبس حکومت ہے یہ کیونکہ ووٹ کم ہے ان کے پاس سیٹے کم ہے ادھر سے کاف لیگ بلیک میل کرتا ہے ادھر سے ایم کیوم بلیک میل کر رہا ہے ادھر سے اختر مینگل ان کو کئی مرتبہ چونہ لگا چکے ہیں بھائی جب آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے آپ بیبس ہے نہ آپ پولیس کو کنٹرول کر سکتے ہیں نہ آپ کسی اور ادھرے کو کنٹرول کر سکتے تو کس لیے اڑھائی سال سے آپ بیٹھے ہوئے سبلیوں کے اندر خدا رہا جان چھوڑے اس ملک کی اور جائے دوبارہ الیکشن کروائے تاکہ وہ بندہ ہے جس کو پاکستان کی عوام منتخب کرے اس معاملے پر اس وقت وزیراعلا پنجاب پنجاب حکومت پنجاب کے قرائے کہ جتنے ٹٹو ترجمان ہیں ان سب کی بیبسی نظر آ رہی ہے ایسے عجیب و غریب شکوے کر رہے ہیں جس طرح دو بچوں کی لڑائی ہو جائے ایک بچہ کہہ دیتا ہے جناب میں اپنی ماما کو جا کے بتاتا ہوں تو ان کا ماما وہ کون ہے آپ لوگ خود اندازہ لگا لیں کومنٹ سیکشن میں مجھے بتا بھی دے ذرا آپ لوگ تو یہ حالات ہیں ہمارے پنجاب کے وزیراعلا ٹھیک ہے یہ الیکشن کوئی بھی جیت جائے تحریک انصاف جیتا ہے نون لگ جیتی ہے تحریک لبائک جیتا ہے کوئی بھی جیت جائے ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے ٹھیک ہے الیکشنز اگلے سال دو سال بعد پھر ہونے والے پھر پانچ سال بعد ہو جائیں گے کوئی ہارے گا کوئی جیتے گا لیکن خدا رہا آپ ایک امن و امان کی صورت حالقت و برقرار رکھ سکے جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس پابل نہیں ہے کہ آپ الیکشن کروا سکتے تو کیوں الیکشن کروا رہے ہیں کیوں ملک کے اندر گھنڈا گردی ایک مرتبہ پھر سے کروا رہے ہیں آپ ویڈیوز دیکھیں آپ کو حیرانگی ہو جائے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے مطلب سرے آم فائرنگ کلاشن کوف لوگوں کے پاس پھڑی ہوئی ہے کدھر سے آیا سب کچھ اسلا اور اس کے علاوہ اکرانہ سناؤلہ جو کہ قاتل ہے چودہ لوگوں کا وہ وہاں پر پھر رہے ہیں ابھی پریس کامفرنس کر رہا ہے جیو نیوز اس کو فرشتہ بنا کر پیش کرے گا یعنی کہ آپ اور اسمان بزدار صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ جناب انہوں نے مارڈر ٹاؤن میں قتل کیے تھے یہ غنڈے لوگ ہیں ظالم لوگ ہیں تو یہ ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں تم وزیراعلا ہو پولیس تمہارے انڈر ہے سب کچھ تمہارے انڈر ہے پکڑو نہ کیوں نہیں پکڑتے کیونکہ تم بے بس ہو تمہیں کیا کون لائے آگیا ہے پتہ نہیں آگیا ہے کیسے تم لوگ آگیا ہے کس طرح سے تم نے ادھا ادھا سے لوگ توڑ کے تم حکومت بنا لیا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت ناکام ہے ایک الیکشن تم نہیں کروا سکے ایک ہلکے کے اندر تو تمہاری کیا کریڈیبلیٹی ہے اوپر سے ہمارے پولیس والے جن کو آپ نے پولیس کو ٹھیک کرنا تھا پولیس کا آپ نے دیکھ لیا کیا حال ہے کہ پوری پنجاب پولیس کے سامنے جو دہشتگرد نکلے ہوئے تھے وہاں پنجاب میں انہوں نے کیا حالات کیے اندازہ مجھے خوف آ رہا تھا کہ یہ حالات اگر رہے تو اگلاء اس حکومت کی ہوتے ہوئے کوئی الیکشن نہیں ہو سکتا کیسے ہو سکتا protocols آپ دیکھ لیں کہ ایک ہلکہ ان سے نہیں سنبھالا گیا میں پورے ایک شہر کی بات نہیں کر رہا پوری ریجن کی بات نہیں کر رہا پورے ذلے کی بات نہیں کر رہا صرف ایک شہر کی بات کر رہا ہوں کہ اس حکومت سے نہیں سنبھالا گیا اور بے تکے بیانا شہباز گل شبلی فراز عثمان ڈار عمر ڈار فلانا اڈشکانا جتنے ان کے قرائے کے بیٹھے ہیں ان کی جانب سے دیے جا رہے ہیں جناب اپوزیشن نے ظلم کر دیا بہت ظلم کر دیا تو تمہیں نظر آ رہا ہے پکڑو نا ان کو کیوں تمہارے اندر حمد نہیں ہے نہیں ہے تمہارے اندر حمد کیونکہ تم میڈیا سے بلیک میل ہوتے ہو تم اپوزیشن سے بلیک میل ہوتے ہو تم سارے نظام سے بلیک میل ہوتے ہو اور تم اپنے ہی اتحادیوں سے بلیک میل ہوتے ہو وہ کافریگ ہو وہ ایمکیوم ہو وہ مینگل ہو جو بھی ہو وہ تمہیں بلیک میل کرتے ہیں تو اس کا صاف یہ میری نظر میں یہی ہے کہ یہ حکومت بالکل ناکام ہو چکی ہے تحریک انصاف کا اپنا ورکر ان سے پریشان ہے کہ وہ گالیاں دے رہے ان کو کہا دی کیا کر رہے ہو تم لوگ تم ادھر بیٹھ کے بدوائیں دے رہے ہو کیا بدوائیں دینے سے کسی کی گرفتاری ہو جاتی ہے ہرگز نہیں ہوتی تمہارے پاس ادھارے ہے تم ایکشن نہیں لو بلکہ پکڑو جا کے ابھی تک ان کے قاتلوں کا کوئی سراغ نہیں لگایا جا سکا دو نوجوانوں کا قتل ہو چکا ہے پھر گہروں کے الیکشن کوئی بھی جی جائے گا لیکن ان دو نوجوانوں کی زندگی اب واپس نہیں آنے والی خدارہ اس ملک کی جان چھوڑے نئے الیکشن کروائے تاکہ وہ پارٹی ہے جو عوام کی پارٹی ہو جس پر عوام اعتماد کرے جو کہ دو تہائی اکثریت ان کے پاس ہو مضبوط حکومت ہو مضبوط قوانین بنا سکے اور اگر آپ نے تبدیلی لے کر آنے دی تو تبدیلی بلکل نہیں آئی مرلٹون کا واقعہ ہوا نون لیگ کے دور میں آپ کے دور میں سانہائے ساہیوال ہوتا ہے آپ کے دور میں یہ سانہائے ڈسکا ہوتا ہے اور بہت سارے سانہات آپ کے دور میں ہو چکے جن پر آپ میں ٹی ڈال چکے ہیں کوئی تبدیلی نہیں آئی وہی پولیس ہے وہی گنڈگردی ہے وہی عوام ہے بلکہ پنجاب کے حالات ان لوگوں کی وجہ سے مزید خراب ہو چکے ہیں کیونکہ یہ ناہل لوگ ہیں باقی ریزرٹس جو بھی آئیں گے آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے ہمارے ساتھ رہے چینل کو سبسکرائب کریں اب آپ لوگ ذرا ویڈیوز ایک دبا دیکھ لیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے وہاں پر ہمارے ساتھ رکھیں گے